اجازت شامی صاحب جناب مجید و ریمان شامی صاحب جناب صحیح الوریش صاحب باقی اکابرین اور دانشوار اور دکھاری اور مصنفین جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی اجازت سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سطحیل ورائچ کی جو شخصیت ہے وہ اس کتاب میں پوری طرح اس کی اکاسی ہوتی ہے اور دیمہ پر مرنجہ مرنج شخصیت ایک گوتمی سی طبیعت اور ہر چیز پہ لکھنے کی قدر سویل نے اپنے جو اس کتاب میں اور بہت سارے کولمز میں اور بہت دیگر کتابوں میں مصنف یا گرائلوں کی سیاست یا غدار کور جو خالصتاً جرلیلی اقتدار کے عرصے میں لکھی گئیں ان میں بڑی پیت باقی سے بڑی ساکھ گوئی سے اور انتہائی ندر تیری نے لکھی ہے اور عقائد بیان کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سویل کی قصہ اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں ریاندین صاحب نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے سوہارے سارے معاشرے پر پر بالخصوص لٹرلی عدبی شعبے میں ایک بہت ہی اہم تصنیم پیش کی ہے اور اس میں بے ساختہ طور شاہستہ انداز جس طرح سویل بڑیج صاحب نے اپنے سارا قصہ بتایا آپ ورنان تو کوئی نہ واقع ہو تو وہ دیکھتا ہے سوچتا ہے سویل بڑیج کی طرح کتاب دینے لگا سویل بڑیج میں بھی بڑیج ہوئے سویل یہاں دیلے اور بہت سارے بڑیج نظر آرہ سویل بڑیج وہ تو سمجھتا ہے یہ اس نے کوئی گھڑا سا رکھا اور آپ نے گھڑے پہ مولا مولا جنٹ کی طرح اور مولا مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردہ بچ یہ بہت ہی شاہستہ گو شاہستہ تحریر شاہستہ کردار اور وہ اس کتاب میں پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوئے ہیں اور سبطوام سچی بات ہے اتنی کوئی بنانے کی ہمارے آئے یہ ہوتا ہے کہ میں مت کہوں کہ میرا جو پڑ دادا تھا وہ کمیشنر لارڈ ریجن تھا یا وہ ڈی آئی جی اور آئی جی تھا اب یہ ان کا علمی خاندان تھا خالصتر علمی والدہ بھی پڑھاتی تھی اور چچا مامو جس نے نام انہوں نے دیئے وہ اتنا علم پورے شہر میں نہیں ہوتا جو ان کے گرانے میں تھا اور اس زمانے میں 1936 35 کے زمانے میں تو بالکل ہی ایسا کوئی کوئی لیکن اس میں جو جب آپ پڑھتے ہیں اس کا بڑا خوبصورت انداز ہے کتاب اور کتاب اس لئے بھی سہل پڑھنے میں کے لئے سہل ہے کہ اس میں کوئی سوال جواب ہے اور سوال بھی آپ نے علیدت وہ ایک فیرس بنائی نہیں اور وہ ایک اشاریہ ہے جو کہ اس کے ساتھ تو آپ کو جو کہیں دیکھیں کہ نفس آگیا مارکس سرم کا تو مارکس کے آپ نے دو تین چیپٹر دور اس نے کچھ حاصل کہ لیا پیرا جس طرح یہ سہل نے زندگی گزاری ہے اس کی ہرکاسی یہ کرتے ہے پر ایک چیز بہت ہمیں چھوں جو اس میں نظر آتی اس کے تصدر کہ بچپن کی اور ان کی نوجوانی کی جو زندگی تھی وہ کس قدر پرسکون تھی اور کش مکش اور انتحان وہ بات میں آئے جو زندگی کی آئے انیس سہی تھی سہی پندرہ سو کا مہ ناما مہ آنا تنسا پندرہ سو تمہانے میں بہت ہوتی تھی پندرہ سو انیس سو چھے سی دیل لاک کئی ہوگی کم کم سوٹ لائن اس کو جتنا بڑھا بھائی کیمتے بڑی یہ انیس سو چھے سی سے جنگ کے ادارے کے ساتھ یہ استقامت کی نشانی طبیعت میں استقامت طبیعت میں استقام طبیعت میں برگ والی ہے یہ سب اچھے نکستا ہے اور بڑا خوب بیان کیا جاتا اور آج کی جو کشور کشور وہ بھی بیان اور مجھے جو اس کو میں بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ رکھ کر ہوگا کہ جانب کا اشعہ ماضی جو ہمارا پچاس کے اشعہ میں تھا پچاس کے اشعہ میں تھا پچاس کے اشعہ میں تھا یا ساٹھ کے اشعہ میں تھا سکون تھا تو جانب یہ کہتا ہے یہ بجا ماضی کو آج سے وہ ایک فرق بتاتا ہے کیا چھوٹا سا شعر ہے اور کیا کچھ اس نے کیا گیا یہ بجا زیز پاپ پی آدھ آت تھی ہم پیدا تھے موٹر سائیکل میں گالی میں یہ بجا زیز پا پیادا تھی دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی یہ سوالی عمری میں بھی نظر آتا کہ کس طرح ہماری سارے معاشرے پیشید ہیاں بڑھتی گئی ایک ایک جگہ لگتے ہیں اور اس بات کو میں در آئی کہ سائس کرنا چاہتے ایک جگہ لگتے ہیں کہ مید میں کھانے کس طرح پکھواتا تھا میچا اور پھر میں وہ کھا کے کچھ چلا جاتا تھا عید کی نماز پڑھنے اور خاص کھانا پکھواتا تھا اب اصل میں ہم ایک بڑی بدکسوت قوم اور ہم جو ہماری جنریشن اپیلی ہے یہ سب سے زیادہ دمیدار ہم نے کھانے کا یہ میعہ رکھا ہے کہ اس ملک پہ ایک سو تیس عرب روپے کا کردہ جو بیرونی ڈیٹ ہے وہ ایک سو تیس عرب کی ہے اور جو اندرونی اپنے بینکوں وغان سے لیے کردہ ہے ہم پر وہ اسی کھرب روپے ہے اب مجھے بتائیں یہ ہم نے اسی کھرب اور ایک سو تیس عرب ڈالر ہم ایک عرب ڈالر کے لیے ترس نے پھر دائیں آئی آمی آگے سر سجود ہے سعودیوں نے کہا دیا تین عرب روپے آپ اپنے پاس رکھو ہمارا اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہم خرچ نہیں کر سکتے پھر وہ ہمارے بیلنس میں آ جائے نہ بڑھ جائے ہمارا ریڈنگ ہم بڑے مشکور ہوا گئے اب ایک سو تیس عرب ڈالر اور اسی کھرب روپیہ اس کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ اپنی سرزمین پہ دیکھتے کہ 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 لگے ہوں کے اس کی تو بیس انٹرنیشنل یونیورسٹی کھڑی ہونی چاہیے تھے اس کے تو چالیز شوکت خانم جاتے اسپتال کھڑے ہونے چاہیے تھے اس کے تو ریلوی لائن کراچی سے لے کے لاہور تھا بلیٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی پشاور تھا اس کے تو ہوتل ہونے چاہیے تھے چالیس چالیس بنلہ آرڈل ہونے چاہیے تھے یہاں تو کولا لمپور بنا ہونا چاہیے تھا ہمیں ایک لندن نہ سہی ہمیں ایک بینک کاف بنا ہونا چاہیے تھا دلی کا مقابلہ کر رہا ہونا چاہیے تھا کدھر گیا وہ کن اکاؤنٹ میں جلا گیا وہ یہ کہیں تو گیا اپنی سر دمی میں دھتی کا تو نظر نہیں آتا اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی اور خاتوں میں ہم اتنے مقروض ہیں کہ بیت ابین کا خاتوں میں جتنے مقروض ہیں میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقروض قوم ہم ہماری نصر میری نصر شامی صاحب کی نظر آپ کی نصر ہم ایک نصر اگلی چار پیڑیوں نے جو کمانا ہے وہ کھا چکے اس کو حساس سوچیں کردے 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 ہم سمجھتے ہیں کہ اشار چار اشار پانچ پرسن وہ جی ڈی تی سے ٹی ریشو ہو جائے تو وہ زیادہ اس میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا خسارہ زیادہ ہو گیا اس کو کم کرو آئی ہم بھائی صاحب سوچو ایک ستو بیس بلین ڈالر اور اسی کھرم روپیہ ہم کھا چکے ہیں ہم نے ڈکار نہیں مارا ہمارے بچوں نے وہ ادا کرنا چار نسلیں اور پیڑیاں ادا کرتی رہے گی تو نہیں ہوگا ہماری اگلی نسل جو ہے ہماری بدکسمتی سے میں کہتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں میرے بچے بڑے اچھے ہیں مجھے بہت پیار کرتے ہیں بڑے تابع پر وہ بھی ہماری طرح ہی ہوگا ہے آپ ریسٹروں میں جائیں آپ کو جگہ نہیں ملتی جتنی بڑی ریسٹروں ہیں وہ آدھے آدھے گھنٹے کی بکنگ دیتے ہیں آپ یہ لوگ کھا رہے اور اتنا چھوڑ رہے چین میں کیا تھا 1961 میں یہ کراکرم ہائی میں بننا تھا جب پاکستان کے سینئر مورس انجنئر اور چین کے سینئر مورس انجنئر یہ خنجراب درہ خنجراب خنجراب پاس پر ملے وہاں چار پانچ دن انہوں نے ڈسکیشن کی وہاں گرمیوں میں بھی دن کے وقت بھی نقصہ انجماعات سے کم رہتا ہے تیپرچر وہاں ہمارے لوگ تھے ہمارے انجنئر کے تین جیپیں نہیں تھی کھانے لدے بریانیاں آلو گول ساگ گول وہ ہر قسم کی حریصے اب چینی تھے وہ چاہ کئی قسم کی پتی آلو اور وہ ہم بیشتے تھے ہمارے بندے چینی پی رہا ہوتے تھے ٹوائنن آف انگلند کی سری لنکا اور وہ پی رہا ان سے دیکھا کہ وہ سفید گراس پانی ہیں وہ ہی پیتے ہیں ان سے پوچھا گئے دونے کہ یہ جہا تم پیتے ہو پتی کیسے ڈالتے ہو جس میں رنگ ہی نہیں آتا بھری نفیس پتی ہو وہ کہتے ہیں پتی کون ڈالتا ہے یہ تو سادہ پانی ہے ہمیں چیئرمن ماہو نے کہا ہے وائی ٹی اس کو کور پی ہمارے پاس درامت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھائی صاحب یہ قوم بڑی غریب اچھ یہ ماوس ہی چون اپنی قوم کو اعتماد پہ لیتا تھا اور وہ پانی وائی ٹی پیتے تھے یہاں چرگے نکال کے ہاٹ پوٹس میں سے تین جیپوں پہ لدوہ کھانا ان کے ساتھ اب وہ وہاں وہ کرتے تھے وہ وائی رائس تین دفعہ دن میں وائی رائس لے ابلہ رچاب ان میں وہ جو بھی مسالہ شیرک رہی جس قسم کا وہ پانچ دکھ ان کے پاس مسالے وہ اس کا ذائقہ بتر جائے اب یہ قوم انیس اور نوے میں مہمان گیا چیز میں انٹیریر منسٹر تھا مجھے انٹیریر منسٹر نے ریسیز کیا اس کا مہمان تھا اور کومنسٹ چائنہ تھی اس میں انٹیریر منسٹر چائنہ کا نمبر دو نمبر دو اور اس کی جاؤ جلال نظر آتا تھا جس طرح اس کے فوج ساری آگے پیچھے میرے بھی آگے پیچھے جلتی تھی میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع ہو گیا جس طرح یہ انوار اللہ کھا کر اپنے آپ کو واقعی پرائیم نسٹر سمجھنا شروع ہو گیا وہ واقعی سمجھنا شروع ہو گیا میں آپ کو اس کو بتاؤ اس کے کوئی قصور نہیں ہے یہ سسٹم ہی ایسا ہے پر وہ اپنے آپ واقعی سمجھتا کہ میں پرائیم نسٹر سنوں اور میں جو کچھ کر کے جاؤں گا وہ قوم اس میں بہت ترقی کرے گی اب میں مختصر ارز کرنا چاہتا ہوں یہ کرد وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں میں انیس سو نوے میں جاج بیا تو ہمارے لیے میرے لیے تو ایک کونوائی تھا گاریوں کا کوئی دس یا بارہ گاریاں تھیں آگے پیچھے اور بیجنگ میں ہم گیا پہلے ایلپورٹ میں نے دیکھا کوئی کار ہی نہیں کوئی کار نہیں ما سو ہماری سائیکل ہی ہزاروں نہیں لاکھوں سائیکل سائیکل ایک قسم کا کپڑا پہنا ماؤ سوٹ یہ ہوتا تھا اور سائیکل ہی سائیکل اور سائیکل جب ہمارے لیے ہم یوں جا تو یہ سٹکے جو ادھر سے آ رہی ہیں ان کو روک دی بلوک کر دی ادھر سائیکل جو کھڑے ہوتے تھے چالیس چالیس سائیکل اس سے دیانہ براد سٹکے اب وہ چالیس سائیکل اس کھڑے ہوتے تھے جس یہ لکیر کالین کی ہے وہ آپ ایک بیعہ دی دی بیچ میں سے دی ایک انچ آگے نہیں کسی میں کوئی اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں اور آج چین جو ایک کار بھی بناتا تھا انیس سو نوے میں آج چین دنیا کی سب سے بڑھ کار منفیکچرنگ کنٹری ہے یہ انہوں نے بیٹ اپنے پہ پتھر باندھا اور اگلی نسلوں کو یہ وسیعت کر کے گئے کہ یہ ہمارا ہمارا آپ کے لیے ہم نے مسئیبت کھائی ہم نے فاکے کار دی پر دیکھے آپ کو آپ کو کہاں پہنچا گیا آج چین دنیا کی دوسری بڑی تاکر وہ چین ہے جو ہم سے پیچھے تھا ہمارے ہاں فیفٹیز میں سکسٹیز میں گاڑیاں آتی تھی وہ کیڈی لیک آرہی بیوک آرہی اس کے اشتہار آرہے ہیں بیوک کوئی سرگودہ کی کچھی سنک پہ دھول اڑ رہی ہے وہ تصویر آرہ اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فر اینی اینی کائنڈ آرہی اور کیڈی لیک شیمرل آرہی 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 چھوٹی دیگاری تھی تو وہ جا کے چوڑری کسی چوڑری پنجا ڈھانگا گھڑی لائے کیا چھوڑی گھڑی رہی جانتی میرے والد پنجا ڈھانگا آرہی پنجا پنجا ڈھانگا آرہی نیم وڈیاں گھڑیاں اور صرف تیل کھا رہی اور ملک میں تیل کوئی نہیں ہم فورین کے مال کے فورین کا مال کیوں کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی اس نے حکومت اس کی اقتصادی جورتی آ لی تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان کپاس لے جانا ہے وہ پٹ شر لے جانا ہے مشرقی پاکستان کی یہاں سے گنہ لے جانا ہے شگر مل بھی وہاں لگی ہو